اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین عبل قاصم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس وَطَحْرَهُمْ تَتْهِرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَادَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فَوَالَّذِي بَعَصَا فِي الْأُمِّيِّنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ عَایَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ سلام آدھ بھیجیں محمد العالم ورلہ سورہ جمعہ کی اس آیت کے زیل میں تذکرہ کیا جا رہا ہے اجدادِ نبوت و امامت کا کہ اس خاندان سے عالی اس خاندان سے بہتر اللہ نے روح زمین پر کوئی خاندان پیدا نہیں کیا ہے اور ان کی ہسٹری کنٹینیو مستقل آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اس سورے کا آغاز تسبیح خدا سے ہوتا ہے یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِي وَمَا فِي الْأَرْدِلْ مَلِكِ الْخُدُوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یعنی اس میں پروردگارِ حَرْشَئِ انسان کو یہ گھمن نہیں ہونا چاہیے کہ میں خالی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں نہیں یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِي وَمَا فِي الْأَرْدِ جو بھی روح زمین پر ہے اور جو آسمان میں ہے ہر شئے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور کس کی تسبیح اللہ نے اپنے چار صفت بیان کی الملک ایک القدوس دو العزیز تین الحکیم شاہ یعنی کس کی تسبیح و تقدیس ہو رہی ہے اس اللہ کی جو مالک ہے یعنی ہر شئے اس کی ملکیت میں ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو اس کی ملکیت سے باہر ہو ملکیت میں ہے اور اس کے بعد کہا الملک القدوس وہ پاک و پاکیزہ ہے وہ بے عیب ہے یعنی جو مخلوق بھی بنائے گا وہ بے عیب بنائے گا آپ کائنات کی کوئی شئے ایسی دکھائیے مجھے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے تو یہ بنائی تھی لیکن بندہ اس سے اچھی بنا سکتا ہے آپ کے جو دانت ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے لیکن آپ کے دانت وہ ایسے نہیں بنا سکتی کہ جیسا مزہ آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے دانتوں میں آتا بتائیے بڑے سے بڑے آپریشن چل گئے آنکھوں کے لیکن آپ کی آنکھوں میں روشنی تب ہی آ سکتی ہے جب اللہ نے ان آنکھوں میں روشنی ڈالی ہو کچھ ایسے نابینا ہوتے ہیں ایک سلوات بھیجے محمد اور آل محمد آپ کا یہ ہاتھ ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاتھ ٹوٹ گیا بڑے سے بڑے ماہر کے پاس چلے جائیے اس نے ہاتھ جوڑ دیا ہلکا پھلکا پھر بھی عیب رہ گیا اور اس کے بعد آپ نے اس ڈاکٹر کی جو بڑی تعریفیں شروع کی شارجہ میں آئے تو تعریف امریکہ گئے تو تعریف ریشتے داروں میں کسی کا ٹوٹ گیا تو اسی کا ایڈرس بتایا ارے بس ایسا تھا اور ایسا تھا حالانکہ اس نے فیری میں ٹھیک نہیں کیا تھا اس نے دو ڈھائی لاکھ روپے لے کے تب آپ کے ہاتھ یا پیر یا روڈ ڈال کے کسی نہ کسی طرح آپ کو سیٹ کر دیا تھا آپ نے اس کو پیسے بھی دیئے اور پوری دنیا میں اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں اب حیران ہے اس انسان کے اوپر جو ٹوٹے ہوئے کو ٹھیک کر دے اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہو جو بغیر مانگے دے دے ایک سارا بات پڑھیں محمد اور علی محمد پر تو یہ آنکھیں اس سے اچھی آنکھیں کوئی پیدا نہیں کر سکتا یہ کان اس سے اچھے کان کوئی پیدا یہ ہاتھ ہمارے اس سے اچھے کوئی ہاتھ پیدا نہیں کر سکتا اسی طرح کائنات کی ہر شہ کے اوپر آپ غور کرتے چلے جائیے تو ایک ایسی چیز آپ نہیں دکھا سکتے کہ جناب یہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ ایسی ہے اور بندے نے جو بنائی ہیں وہ اس سے اچھی ہے نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ قدوس ہے وہ الملک یعنی ہر شہ کا مالک بھی ہے اور وہ قدوس بھی ہے بے عیب ہے پاک و پاکیزہ ہے ہر شہ اس کی بے عیب ہے اس سے اچھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز ہماری ہے لیکن ہمارے تصرف میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے مثلا گاڑی میری ہے لیکن آپ چھین کے لے گئے سمجھ رہے موبائل میرا ہے میں نے خریدا ہے لیکن ایک آدمی آیا مجھ سے چھین کے لے گیا تو اب یہ میرا تو ہے مگر میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے اختیار میں ہیں یعنی وہ مالک بھی ہے بے عیب بھی ہے اور تیسرا کیا مرحل ہے وہ مالک و مختار بھی ہے ہر شہ اس کے اختیار میں ہے اس کے کنٹرول میں ہے اس کے تصرف میں ہے پھر ہے حکیم یعنی اس کا کوئی فیل حکمت سے خالی چاہے آپ کی سمجھ میں آئے چاہے آپ کی سمجھ میں اب یہ دیکھیں سورہ جمعہ اسی لئے تو پڑھا جاتا ہے جمعہ کے دن ضرور پڑھئے سورہ جمعہ اور جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو عالم دین پڑھتا ہی ہے سورہ جمعہ چار نام اپنے تذکرہ کیے سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں اور چار ہی ڈیوٹیاں سوپی اپنے پیغمبر کو دیکھیں کمال دیکھیں آپ اگر اپنے چار نام بتائے سورہ جمعہ میں تو چار ڈیوٹیاں بھی اپنے پیغمبر کو دی کیسے وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے یعنی یہ وہ بتاتا ہے کہ تم سے تمہارا مالک چاہتا کیا ہے اس کے بعد کیا ہے چونکہ وہ قدوس ہے تو وہ تمہیں پاک و پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ تمہارا تذکیہ کرتا ہے پھر چونکہ وہ عزیز ہے تو اس لئے کیا کہا یعلمہم الكتاب والحکمہ وہ حکیم ہے عزیز ہے تو اس کی ڈیوٹی لگائی یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو لہٰذا ہمارے اس نبی کی یہ ڈیوٹیاں ہیں اسی لئے اس نبی کو بے عیب کوئی عیب نہیں ہے خلقت میں نہیں خلق میں نہیں اخلاق بھی بہترین خلقت بھی بہترین اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور یہ نور اسی طرح چلتا آ رہا تھا یہاں تک کہ میرے دادا عبد المطلب کی پشت میں آیا ان کی پیشانی میں آیا اور پیشانی میں آ کے اب اس کے دو حصے ہو گئے ایک حصہ ابو طالب کے حصے میں گیا اور ایک حصہ عبداللہ کے یہاں آیا اس لئے کہ ایک خالی سلسلہ نبوت نہیں چلانا ہے جو نبوت کو بچالے وہ امامت بھی چاہیے اس لئے ابو طالب کو ایک نور انعیت فرمایا کمال کی بات ہے بھائی اسلام بچانے کے لئے جو نسل اللہ نے دی وہ ابو طالب کو دی اگر آپ اس کی گہرائی میں چلے جاتے تو اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا خطابت کا اسلام پھیلانے کے لئے اللہ نے عبداللہ کو نور دیا اور اسلام بچانے کے لئے ابو طالب کو دیا اسلام بچانے کا انتظام ابو طالب کا ہے اب بھی اور وضاحت کرو دین پھیلانے کا کام نبی کا ہے دین بچانے کا کام اماموں کا ہے یہ دین بچانے والا نور کس کی پیشانی میں ہے ابو طالب کی تو اب اس پہ یہ بحث نہ کرو کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا جو پوری دنیا کا کلمہ بچا رہا ہے سلاوات بھیجیں محمد اور علی محمد پر وہ ہمارے اور آپ کے کلمہ بچانے کے لئے پیدا ہوا ہے ہم کلمہ پڑھنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہر آدمی کی ڈیوٹی الگ الگ ہے وہ ہمارا کام نہیں کرے گا ہم اس کا کام نہیں کریں گے وہ بچانے کے لئے ہے کلمہ کو اور اس کی ڈیوٹی ہے وہ ہے ابو طالب کی تو لہذا اللہ نے عبداللہ کو یہ نور نایت فرمایا یہ نور منتقل ہوا ارہام متحرہ میں جس کا نام ہے جناب آمنہ آمنہ کے باپ کا نام ہے وہب یہ نور ظاہر ہو رہا ہے اب دنیا میں آ رہا ہے اور باپ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے اور انتظام سوپا گیا ہے فاطمہ بنت عصد کو اور جناب ابو طالب کو لہذا وہ فرما رہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں اس نبی کی ولادت کے وقت پہلا جملہ یہ آپ غور فرمائیے دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں میں اپنی کبھی بھی زمان بھاری نہیں بولتا ہوں میں تاکہ یہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سمجھ کے چلے جائیں اساسی چیز ہیں میرے لیے یہ بچے آپ تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں پڑھے لکھے ہیں لیکن ان بچوں کو مجھے سمجھانا ہے تو میں وہی زمان بولوں جو ان کی سمجھ میں ایک ایک لفظہ ہے دیکھیں یاد رکھئے تو کیا کیا چیزیں ظاہر ہوئیں نبی کی پیدائش کے وقت سب سے پہلا مسئلہ وہ کیا ہوا جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں آج تک پیدا ہوئے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں بے اختیار اختیار تو نہیں ہوتا ان کا کیا کرتے ہیں وہ روتے ہیں ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر رویا لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں اگر نہ روئے آپ تو تو آج کل کی سائنس کیا کہتی ہے مشہور کیا ہے ایک بچہ پیدا ہوا روتا نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا دلیل بنا آپ کا دماغ ٹھیک ہونے کی سلام آج بہجے محمد اور عالی محمد ہے بھئی اگر بات اچھی لگی ہو تو سلام آج بہجے محمد اور عالی محمد یہ آپ کہہ رہے ہیں سائنس کیا کہتی ہے ابھی میں نے سوال کیا تھا ایک جگہ امجیس پڑھ رہا تھا تو کافی ایک دو ڈاکٹر تھے تو انہوں نے کہا آج یہاں ذہنی اعتبار سے وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوگا تو ابتدہ ہے آپ کی نہ آپ رونے کے معنی سمجھتے ہیں نہ آپ کے کوئی شایئی اختیار میں ہیں اللہ اچھا آپ کا آغاز ہو رہا ہے یا اختتام ہو رہا ہے آغاز ہو رہا ہے کہہے کا ہو رہا ہے زندگی کا زندگی کا پہلا دن ہے روح زمین پر اسٹارٹنگ کر رہا ہے اللہ گریے سے ابتدہ ہو رہی ہے آپ کی گریے سے اگر نہ روئیں تو پاگل کہلائیں سمجھا اگر نہ روئیں تو پاگل کہلائیں اللہ نے ہر آدمی کی زندگی کا آغاز رونے سے اس لیے کیا تاکہ اگر میں کبھی کوئی سال رونے سے شروع کراؤں تو دنیا کا کوئی پاگل اعتراض نہ کر سکے کہ سال کی ابتداء میں رونا جائز نہیں ہے ایک سلاوات بھیجے محمد وآلی محمد وآل محمد صلوات آجا تھوڑا تھوڑا کر آگے بہتے ہیں سلاوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے شاباش بیٹے ہیں یہی ہیں مستقبل کے ماشاءاللہ چشم و چراغ اللہ سلامت رکھیں ان کی سلامتی کے لیے بہواز بلند صلوات محمد سلی اللہ محمد وآل اگر سنیے ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہیں لوگ آ رہے تو سنیے آپ اس کو تو زندگی کا آغاز کیا ہوتا ہے کہیں سے ہوتا ہے رونے سے اس کا مطلب یہ ہے اچھا اس کے بعد آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو جب آپ آپ کو بھوک پیاس لگی تو آپ نے یہ کہ کے مانگا مجھے امی دودھ چاہیے چاہ کہ کے مانگا رو کے یعنی جب زندگی کا ثبوت دیا تو بھی رو کے اور جب بھوک لگی تو ہر چیز آپ سمجھاتے تھے رو کے اپنے اندر کی بیماری کو سمجھایا رو کے بھوک لگی اس کو سمجھایا رو کے جب آپ معصوم تھے تو ہر شہر رونے سے بتاتے تھے اب بڑے ہو گئے تو اسی کو بیدت کہہ بیٹھے خیر زندگی کا آغاز ہوتا ہے رو کے میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن آپ جتنے بھی چودہ معصومین ہیں یہ میرا موضوع ہے ان کی ولادت پہ آئیے مجھے ایک روایت دکھا دے ماشاء اللہ جس کے اختیار میں ذاکر ہوں علماء کے نمبر ہو سب اپنی تسلی کر لیجئے اپنے اپنے عالم سے اپنے اپنے آئیڈیل سے پوچھ کے جناب یہ بتائیے کہ کوئی معصوم پیدا ہوا ہو رویا ہو دنیا کہ ہر آدمی روئے نہ روئے تو پاگل ہو جائے معصوم ہمارا کوئی بھی دنیا میں آتا نہیں روتا معصوم کا پہلا کام ہوتا ہے جیسے ہی پیدا ہوا فورا سجدہ ہم زمین پر آئے رونے لگے معصوم دنیا میں آیا فورا سجدہ تاکہ دنیا کو بتا دے یہ سجدہ بھی ماں باپ کے سکھائے میں نہیں کرتے ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی یا رسول اللہ تو ہماری زندگی کا ثبوت جوان و رونا اور معصوم کی زندگی کا ثبوت اب یہ بتائیے وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں پھر سمجھے ان کی زندگی کا ثبوت سجدہ ہماری زندگی کا ثبوت رونا رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے جناب آمنہ فرماتی سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ایسے ٹیکا سر سجدے میں ملے گا حد یہ ہے کہ بی بی زہرہ سلام اللہ کی ماں سے پوچھئے ان کی زندگی میں یہ ہے کہ دنیا کا ہر آدمی رو کے ابتدا کرتا ہے معصوم اپنی ابتدا سجدے سے کرتا پہلا کام سجدہ کیا دوسرا کام کیا ہے کہتے جتنے بھی بت خانے تھے اس زمانے میں اور جہاں پتھر کی مورتیاں جتنے بھی پتھر کی مورتیاں جہاں جہاں بھی تھی جیسے ہی نبی کی ولادت ہوئی ہر بت مو کے بلگیرہ جہاں بھی عالم میں پورے ورلڈ میں جہاں بھی بت تھا وہ مو کے بلگیرہ اور وہ جو لوگ خانے کعبہ کے پاتے انہوں نے کہا ادھر کعبہ کے سارے بت مو کے بلگیرے جہاں جہاں بھی پوجہ عبادت ہو رہی تھی وہیں وہیں سب کے سب بت الٹے پڑے لوگ صبح صبح عبادت کرنے گئے وہ خدا الٹے پڑے ہیں سارے خدا الٹے پڑے ہیں کوئی خدا سیدھے مو نہیں آئی جتنے مو ہیں سارے بچارے مو کے بلگیرے یہ کیا ہو گیا ایک کچھ لوگ سنجھے ادھر توفان آ گیا ہوگا ادھر پڑوس میں معلوم کیا گیا ادھر بھی گرے پڑے ہیں پھر اس شہر میں بھی گرے پڑے ہیں پھر مکہ میں بھی گرے پڑے ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں یہ روایت ہے باقیدہ امام کی کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں بت زمین پہ نہ گر گیا ہو کعبے کے سارے بت اوندھے مو گر گئے چلیے یہ ایک کرم ہوا نبی کے آنے کا دوسرا کرم ایک ہزار سال سے فارس کی ایک آگ تھی فارس میں ایک آگ تھی ایک ہزار سال سے وہ آگ بجھی نہیں تھی ادھر نبی دنیا میں تشییف لائے وہ آگ بجھ گئی اب جتنے بھی آگ کے پجاری تھے وہ پریشان اب کیا ہو گیا بھئی یہ آگ تو ایک ہزار سال سے نہیں بجھی تھی آج اس آگ کو کیا ہو گیا کہ آگ بھی ساری بجھ گئی ہر ایک بت موں کے بل گیر گیا ایک ہر ایک آگ بجھ گئی دریاء ساوہ بڑا مشہور تھا وہ خوشک نہیں ہوا تا کبھی لوگ اسے پوچھنے لگے تھے جیسے ہی نبی آئے وہ بھی خوشک ہو گیا یعنی جہاں جہاں بھی خدا کے علاوہ کسی شے کی عبادت ہو رہی تھی نبی کی ولادت نے اسی سے سجدہ کرا دیا اپنے خدا کا اپنے خدا کا سجدہ کرا دیا ہر شے سے آگ بجھ گئی بتموں کے بل گر گئے دریاء کا پانی خوشک ہو گیا جتنے بادشاہوں کے تخت وہ الٹ گئے یہ روایت جتنے بھی بادشاہ تھی تخت الٹ گیا اور وہ بادشاہ صبح کے وقت گنگے ہو گئے سارے کچھ بولنا چاہتے ہیں تو کچھ بولا نہیں جاتا تو یہ ساری چیزیں نمودار ہو رہی ہیں ایک احکار مچیوی ہے پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے بھئی جتنے عبادت خانے تھے وہ بھی اران وہاں لوگ عبادت کرنے آئے تھے ان کی مرمت کرنے کو تیار ہیں کریں تو کیا کریں ایک روایت میں میں نے ابھی پڑھا یہیں رکھی ہے اس میں امام جو ہمارا روم ہے اس میں ایک کتاب رکھی ہے تاریخ انبیاء کے نام سے قصص انبیاء اس میں ایران کی چھپی بڑی بہتین کتاب ہے اس میں ایک روایت مجھے ملی جو ابھی تک نہیں ملی تھی مگر آج ملی اس میں اس میں کیا ملا کہ ایک شخص جو ہے وہ حرم میں جناب عبد المتلیم اور ایک شخص حرم میں موجود تھے جیسے ہی نبی دنیا میں تشریف لائے کعبہ بھی سجدے میں گر گیا پوری دنیا جسے سجدہ کرے اسے کعبہ کہتے ہیں اور کعبہ جسے سجدہ کرے اسے رسول آزم کہتے سلا بھینی محمد اور آل محمد اب یہ اتنی چیزیں ہو گئیں آخری چیز اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں کہتے ہیں کہ شیطان نکال دیا گیا تھا بار گیا خدا سے ابباس قمی علیہ رحمہ نے لکھا ابباس قمی نے منتحل عامال میں جس کا ترجمہ ہے آسن المقال اردو میں پاکستان سے چھپا ہے صفدر صاحب نے شہید ترجمہ کیا ہے جہاں تک میرا حفظہ کام کر رہا ہے اس میں آپ جا کے دیکھئے انہوں نے لکھا کہ شیطان پہلے جنت سے تو نکال دیا گیا تھا لیکن آسمان تک جا سکتا تھا سات آسمان پہ جاتا تھا چھپکے چھپکے بات سنتا تھا کیا ہو رہا ہے آسمان پہ تو کہتے جیسے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے اس کی انٹری بند ہو گئی تین آسمان پہ تین آسمان تک چار آسمان تک جا سکتا تھا پانچ بے آسمان پہ نہیں جاتا تھا آج جو ہو گیا بات سننے کے لئے کچھ ملائک آ کی تو وہاں فرشتوں نے کہا آج سین بند اب تم آسمان پہ نہیں آ سکتے بلکل پہرے سکتے ہیں آسمان پہ آنا تمہارے لئے آئی نہیں سکتے آسمان پہ ایک تو آسمان پہ جانا اس کا بند ہو گیا اور نے کہا خبرے کہاں سے لاؤں گا اچھا دوسری طرح اس کو خبرے آ رہی ہیں وہاں خدا گرے پڑے ہیں وہ آگ بھی بج گئی ہے یعنی جہاں جہاں اس نے اپنا کام کیا تھا وہ سارا الٹا ہو گیا ہے تو اب اس نے سارے شیطانوں کو بلائیا اور بلا کے کہا آخر ماجرہ کیا ہے سمجھ میں کچھ آنے کو تیار نہیں ہے آسمان پہ میرا جانا بند ہو گیا جن کو میں نے بہکار رکھے تھے وہ خدا الٹے پڑے ہوئے ہیں کوئی ان کی عبادت نہیں کر رہا پوری دنیا میں حکار مچی ہے آخر ہوا کیا پتہ تو لگاؤ اب میں کسی کی اتنی بڑی ہمت نہیں ہے بھئے ایک ہی خاندان ہے جس میں کچھ ہو سکتا ہے ارے توجہ چاہتا ہوں بھئی میں ایک ہی خاندان ہے جس میں کچھ ہو سکتا اسی میں جاتا ہوں گیا حرم میں گیا کعبے کے دیکھا تو ملائکہ کا نزول ہو رہا ملائکہ کا پیرا حرم میں داخل ہوں جا فرشتوں نے ملون رجیم بھاگ یہاں سے اسے بھگایا یہ منتحل عمال میں لکھتے ہیں باس قمی کہ چڑیا کی شکل اختیار کی چھوٹی سی اور کوہ حیرہ کے ذریعے داخل کرنا چاہے وہاں جبرائیل تھے جبرائیل نے کہا ملون بھاگ جاؤ یہاں سے جبرائیل بھاگ تو جاؤں گا لیکن یہ تو بتاؤ معاملہ آج کیا ہے آج تو میں پریشان ہوں کوئی جگہ ایسی نہیں کچھ پتہ نہیں چلا ایک مرتبہ شیطان کو بتایا گیا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہ دنیا میں تشریف لات چکے ہیں وہ جیسے نبی کے بارے میں سنا چیخ ماری ایک اور کہنے لگا اب اس اولاد آدم کو میں جلدی سے بہکا نہیں سکتا اس لیے کہ یہ رحمت بن کے آیا ہے میں عذاب بن کے آیا یہ رحمت بن کے آیا میں اگر ان کو بہکاؤں گا بھی تو یہ توبہ کا دروازہ کھول دے گا ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی یہ توبہ کا دروازہ کھول دے گا پہلے ہوتا تھا کہ جناب میں موقع ہی نہیں دیتا تھا اب یہ اتنا موقع دے گا اتنا جو کہ رحمت بن کے آیا ہے نا اگر آدمی سے گناہ ہو جائے تو ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی ذرا ایک حدیث سناتا ہوں سلاوات پڑھیں محمد اور علی محمد پڑھیں حدیث کیا ہے اسی کتاب میں موجود ہے مفاتی الجنان میں بڑی عظیم حدیث ہے من استغفر اللہ بعد صلات العصر سب این مر غفر اللہ له ذنوب خمسین سنہ جو انسان نماز عصر کے بعد ستر مرتبہ استغفار کر لے اللہ اس کے پچاس سال کے گناہ ماف کر دیتا کتنی مرتبہ ستر کا لفظ کوئی زیادہ نہیں ہے استغفر اللہ ربی واتو بیلے استغفر اللہ ربی واتو بیلے استغفر اللہ ربی ستر مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھ لے تو اللہ اس کے پچاس سال کے گناہ ماف کر دے گا اب آپ کسی صحابی کی طرح شک میں نہ پڑ جائیے یار یہ پچاس سال کے کیسے ماف ہو جائیں آج کل ہمارے میں بھی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ انہیں کوئی روایت اچھی سی سناؤ تو یہ کیسے ہو اللہ بیان کرتے تھے تو ایک صحابی تھا جو یہ کہا کرتا تھا یار رسول اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا مطلب جو رسول کو بھی مشورہ دینے لگے کہ یہ روایت آج کل ہمیں بھی کہا جاتا مولانا ایسی روایت نہ پڑ یہ آپ مجمع بہگ جائے گا تو سدھراوہ کب ہے بھائی سلاوات بیجے محمد اور آلی بھائی ایک سلاوات اور اچھی تھی پڑے محمد اور آلی بھائی آلی 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 یار رسول اللہ یہ بیماریاں ہیں خدا کی قسم ایک صحابی تھا جس کو نبی نے ڈانٹا تھا بہت حبردار میرا خدا رحمان و رحیم ہے اجا یہ بتائیے اگر خدا تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے تو آپ کیوں شک میں ہیں بھائی اور بتانے والا وہ امام ہے جو لقب ہی صادق ہے ارے جناہ مہتا کچھ بھی کریں تو میں نے یہ تو نہیں کہا کچھ بھی کرے نہ روایت میں یہ ہے کہ کیا کیا کریں تو ہوگا ان روایت میں تو ہے کہ اگر آپ استغفار کر لیں خلوص دل کے ساتھ ستر مرتبہ تو اللہ تمہارے پچاس سال کے گناہ ماف کرے گا اب آپ جیسے جوان ہے وہ کہتے ہیں میری عمری پینتیس کی ہے میری عمری پینتیس سال ہے گناہ ماف ہوں گے پچاس کے تو میں پچاس ہی کی ایج میں پہنچ کے نہیں کروں استغفار ابھی سے کیوں کروں امام جانتے تھے یہ انسان کتنا بہان باز ہے چھٹے امام نے حدیث آگے بڑھائی کہ اگر تیرے اتنے گناہ نہ ہو اللہ تیرے باپ کے گناہ ماف کرے گا اگر تیرے باپ کے بھی ملا کے اتنے نہ ہو تیری ماں کے گناہ ماف کرے گا اگر ماں باپ کے بھی تیرے وعجل استغفار اللہ معاف کر رہا علی کی ایک تلوار سقلین کی عبادت پر کرو تاج کرو تاج علی کی تلوار کا ایک وار تلوار نہیں تلوار کا ایک وار یعنی سیکنڈوں کا جس کے سیکنڈوں کا مقابلہ سارے سقلین نہ کر سکیں تو اس کی رات میں نماز شب کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شک کی بیماری دور رکھی ہے کوئی روایت بیان کی جائے تو اس پہ اعتبار کریے ہمارے امام کی ہے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تمہیں چاہتا جائے گا اور اب یہ سارے مومنین کو میرے پنجے سے نکال لے گا یہ کرامات تھی اتنی کرامات کو دیکھنے کے بعد تعجب ہوا جناب فاطمہ بنت حسد کو ابو طالی بھائی کہنے لگے کہہ کا تعجب کر رہی ہو تیس سال کے بعد تمہارے یہاں بھی ایسا ہی ہو گا اور تین چیزوں کی خبر دی پہلی چیز لڑکا ہوگا دوسری چیز نبی جیسا ہوگا تیسری چیز نبی کا خلیفہ ہوگا تین چیز ہے تکبیر رہ 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 اللہ تو نبی جیسا ہوگا یہ ساری باتیں بتائی جا رہ 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 فاطمہ بنت اصد کو یقین ہو گیا کہ ہاں ابو طالب نے خبر دی شوہر نے نہیں عیسیٰ کے وسیع نے خبر دی ہے اب یہ بتائیے جن کے دادا کے پاس اتنا علم ہو ہمیں آگئے اس منزل پر کہ جہاں جس امام کی چادت کی تاریخ ہے جس کے دادا کے پاس اتنا علم ہو تو اس کے وہ پوتے جو جنت کے جوانوں کے سردار بنے ہیں ان کا علم کتنا ہوگا جن کے حوالے نبی اپنا علم کر کے گئے اپنا سب کچھ کر کے گئے میری ابھی دو مجالیس ہیں ایک کل کی ایک پرسو کی کل بھی بڑا دن ہے وہ ہے جناب امام علی رضا علی کی شہادت کی تاریخ ہے بہت اچھا سنا آپ نے بہت اچھے لوگ آئے لیکن میں دو دنوں کی دعوت دے رہا ہوں ایک دن جناب محسن کی شہادت پڑھنی آخری دن اور ایک دن امام رضا علی السلام کی شہادت ہے کل تو انشاءاللہ اس میں بھی تشریف لائیں ہسٹری اسی طرح چلے کی تھوڑا سا روک کے ملا کے ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا جیسے اب میں روک رہا ہوں تو اب جناب ابو طالب کا علم تو یہ علم ان کی نسل میں آیا ابو طالب کی نسل میں علم آیا اور ایسا علم آیا جوش کا بیٹا جوش نہیں بنا غالب کا بیٹا غالب نہیں بنا انیس کا بیٹا انیس نہیں بنا دبیر کا بیٹا دبیر نہیں بنا غالب کا بیٹا غالب نہیں بنا بڑے مجتحد کا بیٹا اتنا بڑا مجتحد نہیں بنا ہوتا یہ ہے باپ اوپر چلا گیا یا بیٹا آگے چلا گیا یہ اکثر تو ہے کہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے یہ خالی کرم اللہ نے نسل ابو طالب کو دیا ہے کہ ابو طالب کو بارہ بیٹے دیئے علم میں بھی برابر تقوی میں بھی برابر زہد میں بھی برابر جو بارہ امام ہیں میں چار بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بارہ امام ہیں دیکھئے جیسا علم علی کے جیسا حسین کے پاس اسی طرح امام زین العاب دین کے پاس ہر ایک کا علم برابر ہر ایک کا تقوی برابر ہر ایک کا زہد برابر جس مبارہ ہیں مسلح ایک ہے جس مبارہ ہیں نماز ایک ہے طریقہ ایک ہے مسلح ایک ہے یہ نسل ابو طالب ہے اور عزیز جس امام کی آج شہادت کی تاریخ ہے اس کے لیے بس ایک جملہ میں کہتا ہوں بہت بڑا جملہ ہے اگر یہ فضائل کا جملہ آپ تک دعا دیں گے آپ عزیز و یاد رکھئے امام حسین کی فضیلت کیا ہے مطلب ایک سوال کرتا ہے جوان بچہ چونکہ امام بچوں کے ذہن میں کچھ ایس بیٹے بیٹھ جاؤ ایک سلوات پڑھیں محمد علی محمد بر اگر 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 نورانی پڑھیں تو میں آپ کو سمجھاؤں گو یہ اگر یہ ایک علمیہ ہے اور اس کے بارے میں پکڑے جائیں گے اکثر زاکرین علماء اس لئے انہوں نے امام حسن کا تذکرہ اتنا کم کیا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ امام حسن یعنی امام حسن سے کچھ آگے امام حسن یعنی وہ اتنی طاقت والے نہیں امام حسن یعنی بہت بہدر یہ جو نظریات ہمارے بن گئے ہیں ان کا میں ایک ہی حسن یعنی وارث آدم حسن یعنی وارث نو حسن یعنی وارث ابراہیم حسن یعنی وارث علی حسن یعنی وارث نبی حسن یعنی وارث کولمبیہ ہے یا نہیں پوری دنیا میں دیکھ لیجئے حسن 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 بلکل ہو رہا ہے مگر میں بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں جو پوری کائنات کا امام ہو اسے حسن کہتے ہیں جو حسن کا بھی امام ہو اسے حسن کہتے ہیں جو حسن کا بھی امام ہے اسے حسن کہتے ہیں ایک بات دوسری بات اور سن لیجئے جنت کی سرداری ایک کو نہیں ملی ہے جنت کی سرداری بھی دو یعنی برابر امامت کا اہدا دونوں کو ملا امامان قام اوقاد دونوں برابر ارے کمال دیکھئے آپ دس سال امام حسن نے حکومت کی تو دس سال حسین کو دیئے اب یہ مجھے نہیں پتا آپ نہیں سمجھے مجھے پتا ہے چالیس ہجری میں مولا کائنا شہید ہوئے چالیس ہجری پچاس ہجری میں امام حسن شہید ہوئے کتنے سال بنے امام حسین شہید ہوئے ایک سٹھ ہجری میں پچاس سے ایک سٹھ تلگ لگائی دس سال یعنی دنیا میں بھی برابر امام کا موقع ملا وہاں دونوں کو سرداری مل ارے کمال دیکھئے بھائی عید کے دین اگر ظلف نبی نے دی تو بھی دونوں کو دی سجدے میں اگر آئے یہ نہیں ہے کہ امام حسین خالی سجدے میں آئے روایت ہے باقیدہ نبی کریم نے ایک شخص سے ایک وعدہ کیا وہ اپنا وعدہ اپنا کام پورا کر کے آیا نبی کے پاس کہ کسی نہ کسی طرح اب نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو نبی وعدہ پورا کریں گے محبود دین تبری نے لکھا اپنی کتاب میں اہل سنت لکھنے والے ہیں بڑے عالم کہتے ہیں آیا اپنا وعدہ پورا کرانے کے لئے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ حسن وحسین نماز کی حالت میں ایک بھائی اوپر جاتا ایک بھائی اترتا نبی سجدے کی حالت میں ہے بھائی جل گیا دیکھ بگڑ گیا جل گیا کیا اپنا وعدہ جلا ڈالا اپنا آپ کی نماز ہو گئی سمجھ رہے ہیں آپ اتنے بھی بڑے عالم نہ بنیے کہ صاحب شریعت کو مشورہ دینے لگے ہیں ایسے بھی ہو جاتے کبھی کبھی جاہل آج کا جاہل مجتہید کو مشورہ دیتا مجتہید کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے تو پھر ایسا ہے انہیں کتابیں پڑھنے سے تو بہتر ہے آپ ہی سے نہ پوچھ لیں پہلے آپ یہ بتا دی جیے ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں یہ جاہل مجتہید کو مشورہ دینے لگے آج آج بیچاروں کہ ہلیے بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہلیے سے ہی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے نہ آئے مگر یہ مجتہید کو مشورہ دینے کے لئے تیار ہیں یہ رسول کو مشورہ دے رہا صحابی ہو کے آپ کی نماز نہیں ٹوٹی نبی نے فرمایا اب شریعت تم ہمیں بتاؤ گے کہ نماز کہیں سے ٹوٹی اور کہیں سے نہیں یہ نماز کا ثواب بڑھانے کے لئے ہیں ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں میں خدا کی غسم بڑا عجیب و غریب سا مسئلہ پیدا ہو گیا یہ حسن و حسین نماز کا ثواب بڑھانے کے لئے ہیں گھٹانے کے لئے نہیں ہے خیر میں تو آیا تھا یہ آپ کا وعدہ نبی نے پھار دیا حبردار مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کہا جس کے دل میں میرے حسن حسین کی محبت نہ اس سے میرا کوئی وعدہ ہی نہیں ہے ابھی جو نہیں بولے ادھر پیچھے کے تو ان کو بھی بولنا ہے نبی کا وعدہ ہے نماز پہ جنت نبی کا وعدہ ہے روزے پہ جنت نبی کا وعدہ ہے زکاة پہ جنت نبی کا وعدہ ہے علم پہ جنت نماز روزہ سجدہ سب پہ جنت ہے مسلمان کہے گا یا نبی اللہ نماز پڑھ کے آئے ہیں روزہ رکھ کے آئے ہیں کئی بار حج کر کے آئے ہیں مدرس کھول کے آئے ہیں یونیورسٹیا بنا کے آئے ہیں نبی کہیں میرا کوئی وعدہ نہیں ہے پہلے بتاؤ دل میں حسین ہے یا نہیں اب یہ نہیں سمجھ میں آتی مولانا یہ کیسے ہو جائے گا میں نے کہا جیسے کل ہوا تھا کل کیا ہوا تھا کہ اگر ایک آدمی معاملات میں ٹھیک نہیں ہے کسی کا مال غصب کر لے لوٹ لے امانت میں خیانت کر لے تو اس کی نماز قبول نہیں اس کی روضہ قبول نہیں اس کا حج قبول نہیں اس کا کوئی دین قبول نہیں یہ سمجھ میں آتا ہے جیسا کل سمجھ میں آتا یہ حج سمجھ لیجے اسی طرح ساری نماز سارے حج ساری سب بیکار ہیں اگر حسن حسین سے محبت نہ ہو آپ کہیں گے دلیل میں نے کہا دلیل بلکل صاف ہے آپ کسی کی زمین میں جا کے نماز پڑھئے بغیر اجازت کے مالک اگر راضی نہ ہو تو سو سال بھی عبادت کریں گے قبول نہیں ہے کابر حسن حسین کی محبت کیوں لازم ہے اصل میں وجہ یہ ہے تبلیغ کی عجرت یہ ہے سلوات بڑے محمد اور آل محمد بھائی نبی کے وعدوں کی ساری لاج امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے اگر خیانت کریں گے کوئی عمل قبول نہیں تو اس حدیث کو اور آیت کو بھی سمجھ لو اگر سارے آمال کرو اور محبت حسن حسین نہیں تو کوئی شیئر قابل قبول نہیں امانت سے مطلب کل میں تھوڑا سا سمجھانا تھوڑا سا بھول گیا چکے وقت بھی نہیں تھا امانت سے مطلب ایک خیانت ہے مال میں ایک خیانت ہے راز میں دونوں خیانت کار ہیں میں نے آپ کو اپنا مومن بھائی شیعہ سمجھ کے اپنا ایک راز بتایا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک لاکھ روپے رکھا تمہارے پاس خالی ایک لاکھ روپے کھانے والا خیانت کار نہیں ہیں یہ جو میرا راز فاش کرنے والا ہے مومن نے تجھے مومن سمجھا اپنا شیعہ دمجھا میرا ماتمی بھائی ہے میرا مولا کا چانے والا ہے اس نے اپنی کچھ بیچارے نے غلطیاں یا بتا ڈالا آپ سے آپ کو موقع ملا ہم نے کہا بڑا مومن آدمی کہا ایک مومن ہے میا اس کی باتیں ہم سے پوچھو اور ساری خود بتائی ہیں اسی لئے اسلام کہتا ہے کسی کو برائی پہ گواہ مت بناو گواہ بنانا ہے تو نیکی پہ بناو بندے کی ڈکشنری میں مغفرت نہیں ہے سلاوات بڑے محمد اور آل محمد لوگ کافی ہو گئے ہیں اگر تھوڑا تھوڑا اور پڑھ جائیں آپ بس میں اس کے بعد نہیں کہوں کہ چکے پھر وقت بھی اور سلاوات پر تھوڑا تھوڑا اور آگے کہا جائیے بس موضوع کا نہیں چھوڑ آرہا انشاءاللہ دو تین مجلسوں میں آت تو یہ کھوئی گئی دو تو جناب اسلام کیا کہتا ہے اپنی غلطیوں پہ کسی کو گواہ مت بناو اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اسے چھپا لو اپنی ماں سے بھی نہ بتاؤ اپنے باپ سے بھی نہ بتاؤ اپنے دوست سے جگری دوست سے بھی جگری ہے آپ کسے کہتے ہیں آپ یہ جو جگری ہے یہ ہی سانپ بنے گا کبھی بلکل بنے گا مثلا ابھی آپ کے تعلقات ہیں آپ ایک گناہ کر کیا اب یار مزا آگی آج تو ہم یوں کیا اور آج تو ایسے کیا فلاں کیا اس کے بعد اللہ نے کسی مولوی کی مجلیس پسند آگئی اللہ نے ہدایت دی آپ نے سارا چھوڑ دیا مسجد میں آگئے اب جو صبح صویر مسجد میں رات میں نماز میں ہم نے کہا بڑا مومن آدم وہ جو جگری تھے وہ پتہ کہہ لگے میا مولانا آپ بھی ہر کسی کو مومن کہہ دو اس کی حقیقت ہم سے پوچھو کون سا عیب ہے جو اس میں نہیں ہے یہ یوں تھا یہ یوں تھا یہ یوں تھا میں کہہ رہا ہوں کسی کا عیب گننے سے پہلے سوچ لو جتنا بندے کو یہاں معاف کرو گے اتنا خدا تمہیں وہاں معاف کرے گا جتنا بندے کے عیب یہاں گناوگے اللہ تیرے عیب تجھے وہاں گناے گا نہیں تو میں اسی کہتا ہوں اللہ اپنے درمیان میں رکھیں گناہ کو اگر ہو گیا ہے استغفار کریں اللہ کیا پتا آپ کو کب ماف کر دے اسی لئے میں کہ رہا ہوں امانت میں خیانت کے دو معنی ہیں یعنی اگر راز آپ کو دے دیا ہے کسی کی بیٹی کا راز ہو خبردار اسے وہی رکھ لیجئے ایک راز اور ہے ایک عالم کی زبان سے مثلا کچھ نکل گیا آپ نے ویڈیو بنا لی او بھائی اس جگہ کی برائی اسی جگہ رہنے دو بس اور وہ تم نے شیئر پوری دنیا میں پھیلا دی پوری دنیا میں تمہارا مذہبت نام ہو رہا ہے تو میں رہا ہوں گندگیاں پھیلا یا نہ کرو گندگیاں سمیٹا کرو شعور ہونا چاہیے آپ کو کونسی کلپ ڈال لے ہو کونسی کلپ نہیں اتنا تو شعور بھائی اگر اتنا بے شعور ہو جائے تو کہے کہ علی کو پاگلوں کی فوج نہیں چاہیے علی کو سلمان چاہیے یہ تھوڑا اسی طرح امانت میں خیانت اب دیکھیں امین یعنی جو راز چھپا ہے آپ کے راز چھپا ہے اسلام جتنا مال غصب کرنے پہ آپ کو وہ کرے گا اس کا لقب ہے اے عیبوں کو چھپانے اتنا عیب چھپاتا ہے کہ کرنے والا بھول جاتا ہے میں نے کچھ کیا کبھی آپ نے بیس سال پہلے گناہ کیا تھا پتا ہے آپ کیا کیا تھا بھول گئے کچھ یاد ہوتے موٹے چھوٹے چھوٹے یاد نہیں رہتے اللہ نے بھلا دی ہے تم کو بس عزید تو میں آپ کو بتا ہوں اسی لیے جو غسل دینے والا ہے اس کی گلی بنائیے اس کو پھیلائیے چونکہ آج کل غسل دینے سے بچنے لگا آدمی غسل دینا یعنی توہین یہ اسلام میں اتنا بڑا ہے اگر کسی کہہ دیئے یہ مردے کو غسل دیتے ہیں تو کہتے جناب اس کے ہاتھ سے پھر کھانا نہ کھاؤ یہ دسترخان پھر کھانا لگا ایسا آدمی تو غسل دیتا مردوں کو یعنی جو کام اسلام میں سب سے آلہ کوالٹی کا تھا اس کو ہم نے اتنا نیچے لے آئے غسل دینے والا بتاؤں غسل دینے والا کیا ایک غسل میں میرے مولا نے فرمایا مولا کیا فرماتے من غسل میتن مومنن جس نے ایک مومن انسان کی میت کو غسل دیا فَقَتَمَ عَلَيْهُ اور اس کے راز کو چھپا لیا غسل دینے والے کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جو میت میں کوئی شہ دیکھ لے اس کا تذکرہ نہ بیوی سے کرے نہ بچوں سے کرے نہ اپنے رشتہ داروں سے کرے اور اگر کرنا ہی ہے تو غسل نہ دے غسل دینے والے کو امین ہونا چاہیے میت میں کسی کا بیچارے کا بدن پھول جاتا ہے کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے آدمی آپ کے سامنے بغیر لباس کے پڑا ہوتا ہے غسل کے لیے تو اب اس کے جسم کے صفات اسلام کہتا ہے جو چھپا لے اس کو امین ہونا چاہیے غسل دینے والے کو امین ہونا چاہیے جس نے میت کو غسل دیا اور اس کو چھپا لیا جو اس نے دیکھا تھا اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا کتنے ایک ہی غسل دینے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آجی پیدا ہوا یہ کہیں کہیں ایک مومن کو غسل دینے کا ثباب اتنا ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آجی پیدا ہوا مگر اس میں بھی شرط ہے امین یعنی میت میں جو دیکھا ہے اگر میت سے بدبو بھی آ رہی ہے خون نکل خبردار پی جا اس کو کسی سے رسول امین بھی ہے اور صادق بھی ہے علی والے کو امین بھی ہونا ہے اور صادق بھی ہونا تو خیر بھئے آپ کو یہ بہت بڑی بات ہے مگر جس نے نبیوں کے وعدے پورا کرے اسے حسن کہتے ہیں بہت بڑا جملہ ہے خدا کی خسام جو نبی کی عزت بچالے اسے حسن کہتے ہیں ایک شخص تھا ابو سمسام ہمارے یہاں اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے شیعوں کی کتاب میں بحر انوار میں بھی اور اس میں جو ہماری بحر انوار کے علاوہ ایک اور کتاب مستدرک اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے تین کتاب سے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں ابو سمسام آیا نبی کی خدمت میں کچھ سوال کیا بارش کے بارے میں موت کے بارے میں پین چار سوال ہیں کتابوں میں وقت کم ہے اس نے کئی سوال کیے نبی نے ہر سوال کا جواب دیا کچھ جواب ایسے تھے جو دینے نہیں تھے خالی قرآن کی آیت پڑھنی تھی کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے کیونکہ اس کا ذہن اتنا ہی تھا کہ وہ اسے قبول کرے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہلنا کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھئیے کلمہ پڑھوں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہوں گے ابو سمسام نام تھا مسلمان کہا لگے یا رسول اللہ اگر میں پورا قبیلہ مسلمان کرلوں تو مجھے کچھ انام ملے گا نبی نے کہا بالکل اب ایک کتاب میں میں نے پڑھا اسی اونٹ ایک کتاب میں میں نے پڑھا سو اونٹ اب آج تم آزاد ہو کوئی سی بھی مان لو یا اسی والی مان لو اور جائے سو والی مان لو تو سو اونٹ یا اسی اونٹ کیسے سرخ والے والے یعنی قیمتی اونٹ عربوں کا قیمتی اونٹ وہ ہم تم کو دیں گے اگر آپ قبیلہ مسلمان کر کے آگئے کہہ لگے یا نبی اللہ لکھ دیجئے قبیل کو علی آؤ اب باز کہتے ہیں نبی نے خود لکھا باز کہتے ہیں کسی سے لکھوایا یہ معاملہ بھی چھوڑ دیجئے آپ لکھوایا مہر لگا دی ٹھیک ہے مطالبہ کر لینا گیا سارے قبیلے کو مسلمان کر لیا جب ایک ایک قبیلے کا آدمی مسلمان ہو گیا انام کی خاطر آیا مدینہ میں جیسے ہی گھوسا خبر ملی نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں ویسے ہی دل سے ٹھنڈا ہونے لگا ارے یہ تو لگتا ہے انام گیا لیکن پھر سوچتا ہے کہ وہ رسول صادق ہے وہ رسول کیا ہے صادق ہے سچا رسول ہے وہ کبھی بھی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا جیسے پورا نہ کر سکے گئے اب گئے تو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ سمجھئے بس آج آپ تھوڑی دیر کو الٹا چلنے کی آپ کو پرمیشن ہے میں کچھ کہوں گا آپ کچھ سمجھیں گے وہ پہنچ گئے وہاں دربار میں کون ہے کہ یہ ہیں آو بیٹھیں بھئی کیا ہے معاملہ پہلے انہوں نے سمجھا لینے کا ہوگا کچھ وہ کہہ بیٹھے ہاں ہم ہی ہیں وہ سمجھے کچھ ہوگا لائے ہوگا بھئی وہ مال ہم ہیں اور نکا لیجے ہاں نبی کی تحریر آرے سو اوٹ کہنے لگے نبی تو لکھتے ہی نہیں تھے سمجھ رہے کہاں سے نظریہ آئے لکھتے ہی ہیں آرے بھائی نبوت کی مہور ہے مہور بھی لگی ہے کہنے لگے ہاں لکھا وہ تو ہے اور مہور بھی ہے مگر وہ تو کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئے اب سنیے بھائی جو پتے کی بات ہے خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھیں آپ اوپر نیچے جہاں بھی ہیں ذرا سنیے کیا لکھا کتابوں میں اور نے کہا ایک تو گھوڑا چھوڑا تھا ایک دلدل تھا ایک ناقہ تھا ایک تلوار تھی اور زیرہ ویرہ اور امامہ تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ سارا علی کے پاس ہے خدا کی قسم آپ کی فکر کے بھی خربان میں مجھے نہیں پتا یہ سو مجمع رہا ہے یا میں ہی ٹھیک نہیں پڑ پا رہا ہوں کیا کہا انہوں نے سارا علی کے پاس ہے انہوں نے کہا یہی تو خلافت کی دلیلیں ہیں یہ ساری تو دلیل خلافت کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں اب آگے نہیں کہوں گا بس میں اب آپ سمجھئے ہو گیا کام چھلئے جیسے اللہ مطالب جہوری صاحب کہہ رہے تھے کچھ سمجھئے اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے بڑا اچھا جملہ تھا انہوں کا ہاں سمجھ رہے ہیں نا آپ تو سمجھ لیجئے ابھی کہنے لگا مجھے تو یہ اسلامی سچا نہیں لگتا جب رسولی سچا نہیں ہے تو اسلام کہاں سے سچا ہے پھر یہ قرآن کہاں سے سچا ہے پھر یہ سسٹمی کہاں سے سچا ابھی دربار سے نکلا سلمان سے ملقات ہوں اچھا جتنے بھی ایسے واقع ہیں ان کو پکڑنے والے کا نام سلمانی ہے وہ لائے پکڑ کے چل تجھے حقیقی وارث کے پاس لے کر چلیں اب سنیے بحار الانوار اللہ ما مجلسی ان کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں کہتے ہیں ہم رفتہ رفتہ توجہ چاہتا ہوں پوری دھیان لگا کے سننا ہے اور میرا اشارہ دیکھنا رفتہ رفتہ دونوں آدمی علی کے گھر کی طرف چلے علی کا دروازہ بند اندر ہجرے میں بیٹھے بیٹھے جیسے ہی ہم دروازے کے قریب آئے میرے مولا نے فرمایا ادخل یا سلمان و یا ابو سمسام ابو سمسام اور سلمان داخل ہو جاؤ گھر میں دروازہ کھلا ہوا ہے ایک مرتبہ سمسام ابو سمسام کہنے لگا کہ یہ مجھ سے ملے نہیں میرا نام انہیں پتا نہیں انہوں نے کیسے پہچان لیا داخل ہوئے بیٹھے کہتا چہرے پہ اتنا روب بلکل رسول والا کہنے لگے میرا ماجرہ کہا بتاؤں تو نبی کے پاس سوال کرنے آیا تھا نبی نے جواب دیے تو نے کلمہ پڑھا تو نے کہا کر قبیلہ مسلمان کرلوں تو پھر کہا ہاں نبی نے کہا لا دے وہ علی نے لاؤ کہا جی ہے اب بلکل ٹھیک ہے کل مل جائیں گے کل مل جائیں گے نبی کا وعدہ ہے بھائی کل مل جائیں گے ہاں وہ پتا چل گیا سب کو مدینے والوں کو سو موٹ علی دیں گے کل لگے یار یہ تو خود ہی مزدوری کرتے ہیں باغ میں ہے یا نہیں ہے کہا سلمان جا پورے مدینے میں اعلان کر دے کہ وعدہ نبی کا پورا کریں گے ہم دو دشمن ایسے میں زیادہ نکلتے ہیں وہ دیکھے تو صحیح چھوڑ ووڑ تو نہیں رہے ہیں چلیں دیکھیں چلتے ہیں پورا مدینہ مرد عورت فلا فلا کہا ابو سمزان صبح کے وقت سلمان وہاں آ جانا پہاڑی پر ایک مدینے کی فلا پہاڑی پر پورا مجمع پہنچ گیا میرے مولا نے حسن کو تیار کیا اب سمجھو امام حسن کو تیار کیا بیٹا حسن جاؤ یہ نبی کا عصہ لے کے جاؤ اور تم کو خود پتا ہے کہ کیا کرنا ہے حلی نے نہیں بتایا وعدہ پورا کروا رہے ہیں حسن سے جاؤ پورے مدینے والے کہاں سے سو اٹ دیں گے بھائی اور وہ بھی اتنے قیمتی اٹ جناب حسن گئے ایک پہاڑی آؤ مدینے والوں دیکھو مارا ایک عصہ پہاڑی پھٹی ایک پتھر نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتھر نکلا اس کے بعد دوسرا عصہ مارا عصہ مارا تو پہاڑی پھٹی اونٹ کی مہار نکلی اونٹ کی مہار نکلی لے ابو سمسام پکڑ ابو سمسام نے اونٹ کی مہار پکڑی اب مدینے والے گنتے جارے ہیں ایک دو تین چار پانچ گنتے چڑے ہیں تینوں کتابوں کا ایک ایک لفظ کا زامین ہوں جو ممبر سے کہہ رہا ہوں اب جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں ذرا ثبوت دے دیجئے گا اپنے کہ اچھی طرح سننے کا جہاں ایک دو تین جیسے ہی سو پہ پہنچا مجمع تو مو پھاڑ کے دیکھ رہا ہے اور ابو سمسام کہتا ہے بس ایک مرتبہ امام حسن نے کہا اگر میرا نانا سو معین نہ کرتا تو حسن قیامت تک تیرے نے اوڈ لگا محمد اور آل محمد باوہ کے بلند کر سروان اگر میرا نانا معین نہ کرتا تو قیامت تک حسن اسی طرح اوڈ نکالتے رہے ہیں اب اس حسن پہ دولت کا کوئی رعب ڈالے اشارہ سمجھ لیجئے بس دولت کا کوئی رعب ڈالے بلوایا ایک حاکم نے مدینے میں پورے مدینے والوں کو دولت تقسیم ہو رہی ہے امام حسن بالکل آخر میں گئے کہتا ہے اس لیے آئے ہو خزانہ ختم ہو جائے گا تم نہیں جانتے میری فضیلت میں ہندہ کا بیٹا ہوں جیسے اس نے کہا اسی وقت دو روایتیں ایک تو یہ کہ ایک جوتے والا بیچارہ جوتے بنا کے امام حسن کے لیے لیا ایک روایت ہی ہے اسی کا غلام تھا امام حسن چلنے لگے اس نے امام کو اتنی دولت دی جتنے پورے مسلمانوں کو دی تھی امام چلنے لگے ایک نے جوتا پہنا دیا چاہیے امام نے مشہور کیا ہے اسی کے ایک غلام نے جو مومن تھا محبت کرتا تھا مولا سے امام کے جوتے کو سیدھا کر کے ان کے پیر میں پہنایا امام نے دیکھا کہا یہ ساری دولت تیرے لیے ہے پورا مجمع ادھر متوجہ ہوا اور اس کی طرف کہہ کر کے مو کر کے کہنے لگے یہ تیرا شرف تھا کہ سب سے بڑا سمجھ کے تو نے ہمیں دولت دی یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم تیرے غلام کو سب کچھ دے رہے ہیں اس لیے کہ ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں بس عزیزو ہم فاطمہ بس انشاءاللہ کل آئی ہے یہ ضرور یہ دو دن کی مجلسیں اور ہیں تو عزیزو آج بغیر کسی تمہید کے کوئی تمہید نہیں ہے آج جو آشور کے دن کا مسائب ہے وہی آج کے دن کا ہے اس لیے کہ آشور کے دن بھی رونے والی زینب ہے اور آج کے دن جو ہمیشہ حسین کا پرسہ لینے آتی ہے وہ آج آپ سے حسن کا پرسہ لینے آئی ہے میں لفظ بدل کے کہوں تو آپ سمجھ لیجئے ایک ماں بھی آئی ہے پسلی پکڑے ہوئے ایک ماں آئی ہے پسلی پکڑ کے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے کون حسن جس کی زندگی کا سب سے بڑا مسائب یہ ہے کہ چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے کسی نے پوچھا مولا چھپ چھپ کے کیوں روتے ہیں کہا مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب میری ماں نے ایک چیخ ہماری کیسا نے مجدبہ ہے میں نہیں کہوں گا آج آپ پر وہ رونے کو ایسا ہی روئی ہے جیسے آشور کے دن رویا جاتا ہے اس لیے کہ یہ وہ امام ہے جس کو سات دفعہ زہر دیا گیا ہے ایک دفعہ نہیں ہر امام کو ایک ایک بار زہر ملا اس امام کو سات دفعہ ملا اور ہر بار زہر اثر کرتا جانا ہے بلکل کمزور ہو گئے ہیں چھٹی دفعہ جو زہر دیا گیا اس میں بلکل کمزور ہو گئے ہیں بستر پر ہے اب باس آئے کہنے لگے بھائی آقا امام حسن کو بھی اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا امام حسین کو آقا اب مجھے آپ کوئی حکم نہ دیجئے اب میں پہرہ خود دوں گا ابباس کا پہرہ ہے نا ابباس نے بند کر دیا سب کو ملنا امام حسن سے کوئی میرے آقا سے نہیں ملے گا ملے گا تو ابباس چیک کرتے تھے کوئی میرے آقا کو دوبارہ زہر نہ دے دے ادھر حاکم نے روم سے ایسا زہر منگوایا ہے کہ جس کی صفت لکھی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو ایک ہی وقت میں ساری مچھلیاں مر جائیں تڑپ تڑپ کر مگر دیکھئے ابباس باہر کا تو پہرہ دے رہے ہیں مگر اب کے ظالم تلاش کیا گیا گھر کے اندر اور گھر کے اندر وہ آج کی رات آ گئی کہ جس میں میرا امام کمزور ہے بالکل ابباس کا پہرہ ہے کہتے ہیں بعض روایات میں کہ امام حسن روزے سے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جو روزہ افطار کیا اور جو پانی پیا بس عزیزوں میں کیسے پڑھوں میں نے جو مقتل میں لفظ دیکھا وہ سن لیجئے شاید اس لفظ کے بعد مسائب کی بھی ضرورت نہ ہو پتا کیا ہے کہتے ہیں جیسے ہی وہ زہر وہ پانی پیٹ کے اندر گیا تو ایسے حسن تڑپے بستر پر کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں کسی طرح چین نہیں آتا ہے علمہ نے لکھا جیسے مچھلی تڑپتی ہے بغیر پانی کے ایسے حسن تڑپ رہے ہیں ایک مرتبہ کہا ارے میرے حسین کو بلا میرے بھائی حسین کو بلا دو ابھی حسین آئے تھے آ کے ہی بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ قیائی اب جو قیائی جگر کے بعد تر ٹکڑے ایک تشت مگایا گیا ارے کسی نے کہا زینب آ رہی ہے حسن نے کہا بھائیہ یہ تر چھپا دو ابھی تشت کو پیچھے کر رہے تھے زینب آ گئی ارے بھائیہ ارے میرے ماں جائے کس نے زہر دیا میرے بھائی کو ارے جگر کے بہت تکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں زینب لیٹ گئی حسن کے اوپر ارے بھائیہ ارے تم دونوں کو میری ماں نے چکیہ بیز کے بھائیہ دے ارے زینب تیرا نصیب یہاں جگر کے بات تکڑے دیکھیں اور کربلا میں شمر کا گھن جائے نئی رونے کی آواز جنت البقی جانی چاہیے اتنا بڑا مجمعہ کیا کہا ارے میرے بھائی ارے کس نے زہر دے دیا ایک مرتبہ کہا زینب ارے میرے قاسم کو لا اچھوٹے سے بچے کی عمر دو سال کی تھی قاسم کو سینے سے لگایا ایک تعوید بادا قاسم بھی خوش نصیب ہے باپ کے بعد ابباس کی گود میں زینب کی گود میں حسین کی گود میں مگر ہائے سکینہ ارہ باپ کے بعد کبھی خول ہی نوارا کبھی شمر دے وصیتیں کرنے لگے اے بھائیہ حسین اپنا کان میرے خریب لاؤ مجھے خسل تم دینا کفن تم پہنانا نماز تم پڑھانا میرا جنازہ لے کے جانا اگر ممکن ہو میرے نانا کے پہلو ممکن نہ ہو سکے جھگڑا نہ کرنا بھائی لرنا نہیں بھائی اور تم ایسا کرنا پھر مجھے لے آنا وہاں سے چلیے وسیعت سن رہے ہیں ایک کہنے لگے حسین کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں روتے روتے کہنے لگے حسین سب روئے تو نہ رونا کہنے لگے بھائیہ کیوں میں کیوں نہ رو لا یوم ان کا یوم میں کا یا باب دل حسین تیرے سے بڑا کسی کا دل نہیں ہے حسین مجھے دیکھ کے نہ رو اس لیے کہ جب تو زلجنہ سے گرے گا کوئی پتر مارے گا کوئی تیر مارے گا ارے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہنے لگے امہ سلام نانا سلام ارے زینب تڑپ گئی بھائیہ ارے کیا بات ہے ارے میرا نانا اور میرا بابا میری ماں مجھے لینے آئے ہیں آنکھ بند کی ماتب ہونے لگا کوہر آم برپا ہوا زینب نے بین کرنا شروع کیے ایک مرتبہ سنیے بس آخری جملے بس آئیب کے ایک مرتبہ جنادہ تیار ہوا لے کر چلے ظالموں نے دفن رہونے دیا مگر خالی دفن سے منع نہیں کیا اتنے تیر چلا ارے روایت کے لفظ ہیں ستر تیر ابباس کو جلال آیا حسین نے روک دیا ابباس لاشا لے کے چلو زینب دروازے پہ کھڑی تھی اے بھائیہ ارے میرے بھائی کا لاشا کیوں لے آئے ارے یہ پہلا جنازہ جو گھر میں آیا ایک مرتبہ کا زینب رونا نہیں زینب سہن میں بیٹھ جاؤ جنادے کو سہن میں رکھا اے بہن ایک خدمت ہے کہ کیا کہ بہن اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا ارے خدا کی قسم کیسے برداشت کرو گے زینب نے ایک تیر نکالا دو تیر نکالا ایک تیر حسن کے گلے میں لگا رہا ایک مرتبہ نکال کے کہنے لگی اے بابا ارے میرا بھائی ازار دونوں بھائی جنادے پہ بیٹھے ہیں ایک مرتبہ زینب تیر نکال لئی ہے روایت سنیے اللہ مطالب جوہری صاحب نے اس روایت کو پڑھا کہتے ہیں حسین پوری زندگی میں تین جگہ چیخ مار کے روئے بس اکبر کے جنادے پہ نہیں روئے اسغر کے جنادے پہ نہیں روئے ابباس کے بازو پہ بھی نہیں روئے تین جگہ کہتے ہیں تین جگہ چیخ مار کے روئے ایک جگہ جب ماں سے رخصت ہونے لگے چیخ مار کے روئے پھر علامہ کہتے ہیں دوسری جگہ جب حسن کے جنادے سے اور تیسری جگہ وہ جب قاسم کے ٹکڑے ایک کپڑے میں رکھے ارے میرے لال تو مجھے پکارتا رہا گھٹڑی لے کے خیمے میں آئے سینب نے کہا بھیا لاشا کیوں نہ لائے گھٹڑی کو کھولا ام فروا کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم مولا مجھے قاسم کا کرتا دے دیجئے اے مولا یہ تار تار کرتا دے دیجئے قاسم کا کرتا لیا سینے سے لگایا اب جو رہا ہو کے چلی مدینہ میں پہنچی ایک مرتبہ ناقے والے سے کہا مجھے رسول کے روزے پہ نہیں مجھے حسن کی قبر پہ لے چل حسن کی قبر پہ آئی وہ کرتا نکالا قبر پہ رکھ دیا اے میرے بارے ارے تیرا بچہ ماتا میں حسین